ہلو دوستو سواگت ہے آپ کو اپنے یوٹیوب چینل ایکزام فور یو میں دوستو آپ نے یوٹیوب کی بہت ساندار ویڈیو پر کلک کر دیا ہے آپ کا دلی فوریسٹ گارڈ کا جو ہے پیپر سماکت ہو چکا ہے دوستو اب آپ کی ریزلٹ کی باری ہے فیزیکل ڈیٹ کی باری ہے کٹ اوف آپ کی کیا جائے گی کیٹیگری وز آپ کے کتنے نمبر آئے کیا آپ جو ہے فیزیکل کیلئے تیار ہو جائے آنسر کیا آپ کی آ چکی ہے سب ہی نے اپنے آنسر ملا لی ہوں گے ریزلٹ ڈیٹ دوستو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں آپ کی ریزلٹ کی ڈیٹ کیا ہونے والی ہے نورملائیجیسن ہوگا تو کیسے ہوگا کتنے مارکس آپ کے بڑھ سکتے ہیں نورملائیجیسن میں سب ہی باتیں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا اس ویڈیو میں تو آپ ویڈیو کے ساتھ اینڈ تک بنے نہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں پہلی بار ویڈیو دیکھ رہے ہیں اگزام فوریو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو جرور اون کر لینا تاکہ آپ کو یہاں پر دوستو جو بھی اپ ڈیٹ آتی رہے دلی فوریسٹ کارڈ کی سبھی کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے ہیں تو پہلے جان لیتے ہیں دوستو آپ کے فیجیکل کے بارے میں جان لیتے ہیں اگر آپ میل کینڈیڈیٹ ہے میل کینڈیڈیٹ کے لیے ہائٹ مانگی ہوئے ہے 163 سینٹی میٹر چیسٹ مانگی ہوئے ہے 84 سینٹی میٹر اور ایکسپینسن 5 سینٹی میٹر کا وہیں بات کر لیتے ہیں فیمیل کی 150 سینٹی میٹر ہائٹ چیسٹ ہے 79 سینٹی میٹر اور 5 سینٹی میٹر کا ایکسپینسن اگر آپ دوستو نورت ایسٹ اسٹیٹ سے ہیں نورت ایسٹ سائیڈ سے ہیں یعنی آسامیز ہیں بھٹانیز گروالیز گورخاز لدھاکیز ارنچل پردیش اس سائیڈ سے ہے تو ان کے لئے ایج میں ریلیکسسن ہے یعنی ہائٹ میں 152 سینٹی میٹر میٹر کے لیے اور 145 سینٹی میٹر فیمیل کے لیے تو یہ تو ہوگی آپ کی فیزیکل کی بات کٹوف میں آپ کو بتاؤں گا آنسر کی سے سب ہی نے اپنے آنسر ملا لیوں گے دوستو اگر آپ کے اتنے نمبر آ رہے ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گا کمنٹ بوکس میں آپ بتائیں کس کیٹیگری سے آپ اور آپ کے کتنے مارکس آ رہے ہیں کٹوف میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ کے اتنے نمبر ہے تو تیاری شروع کر دیں اپنے فیزیکل کی آج سے ہی کیونکہ آپ کا بہت ہی جلدی ریزلٹ آنے والا ہے ڈیٹ میں آپ کو بتاؤں گا ریزلٹ کی کیا ہے اور دین اس کے بعد آپ فیزیکل کی ڈیٹ بتانے والا ہوں تو پہلے بات کر لیں تو آپ کی کٹوف کی اگر آپ دوستو جنرل کیٹیگری سے ہیں اور جنرل کیٹیگری سے آپ کے 135 سے 140 نمبر آ رہے ہیں تو تیاری آج سے ہی شروع کر دیں بینا میزرمنٹ کرائیٹیریہ کے جانو جانے آپ تیاری شروع نہ کریں میزرمنٹ دیکھ لیں کرائیٹیریہ دیکھ لیں کیا رہنا ہے آپ کا دین اس کے بعد آپ تیاری شروع کر دیں اپنے فیزیکل کی تو دوستو وہیں بات کر لیتے ہیں EWS کٹیگری کی اگر آپ EWS کٹیگری میں ہیں اور آپ کے 131 نمبر سے 135 نمبر آ رہے ہیں تو تیاری شروع کر دیں اپنے فیزیکل کی کیونکہ آپ کا ریزلٹ بہت جلدی آنے والا ہے اگر آپ کو نوکری لینی ہے تو تیاری آج سے ہی آپ شروع کر دیں وہیں OBC کی بات کر لیتے ہیں دوستو OBC میں اگر آپ کے 127 سے لے کر 130 نمبر ہے تو تیاری اپنی شروع کر دیں وہیں بات کر لیتے ہیں SC category کی SC category میں 125 سے لے کر 127 نمبر وہیں بات کر لیتے ہیں ST category کی اگر آپ ST category میں ہیں 122 سے لے کر 125 نمبر اور اگر آپ X service man یا freedom fighter ہیں تو آپ کے دوستو 120 تک نمبر چل جائیں گے اگر آپ کے اتنے نمبر ہیں comment box میں آپ جرور بتائیں آپ کس category سے اور آپ کے کتنے نمبر آ رہے ہیں اگر آپ کے دوستو اتنے نمبر آ رہے ہیں تو تیاری آج سے ہی شروع کر دیں اپنے physical کی اگر آپ کو دلی فوریسٹ گھاڑ میں نوکری چاہیے اب بات کر لیتے ہیں آپ کے normalization کی normalization ہوگا آپ کا 100% ہوگا tension بالکل نہ لے آپ ویڈیو اچھی لگ رہے ہیں تو دوستو فٹا فٹ سے like شروع سبسکرائب جرور کر دیں exam for you چینل کو 100% سٹیک جانگاری آپ کو یہاں پر ملتی ہیں normalization ہوگا آپ کا 100% ہوگا نمبر کتنے بڑھ سکتے ہیں آپ کے 3 سے 4 نمبر بڑھ سکتے ہیں دوستو جو hard shift آئی تھی comment box میں آپ ضرور بتانا آپ کی کس date میں hard shift تھی 3 سے 4 نمبر بڑھ سکتے ہیں کیونکہ student بتا رہے ہیں کہ ہماری second shift hard تھی یا first shift hard تھی تو آپ بھی ضرور بتائیں آپ کی shift hard تھی یا easy تھی اگر hard shift تھی دوستو 3 سے 4 نمبر آپ کے بڑھ سکتے ہیں اب بات کر لیں دے دوستو آپ کی result کی date کی result کی date آپ کی کیا ہونے والی ہے 20 ماہ سے لے کر آپ کا 25 ماہ کے بیچ میں آپ کا result آئے گا 100% confirm نہیں ہوا ہے لیکن جو خبر آ رہی ہے 20 سے 25 ماہ آ رہی ہے کے قرارن دوبارہ سے اس لئے postpone ہو رہا ہے آپ کا result 20 سے 25 ماہ آپ کی بتائی جا رہی ہے آپ کے پاس کچھ اور سمیں مل گیا ہے تو اپنی تیاری آپ شروع کر لیں فیجیکل کے لیے cut off میں نے آپ کو بتا دی اگر آپ کتنے نمبر ہیں تو تیاری آپ جاری رکھیں فیجیکل ہوگا اس کے بعد آپ کا فیجیکل کرایا جائے گا فیجیکل کے لیے کتنے بچے پاس ہوں گے دوستو فائنل میں جو بچے پاس کیے جائیں گے فیجیکل کے لیے لگ بگ آپ کے تین ہزار سے ساڑھے تین ہزار کے بیچ بچے پاس کیے جائیں گے اگر آپ ان میں آ جاتے ہیں تو آپ کا selection ہونے کے chances کافی بڑھ گئے ہیں کیونکہ یہیں سے آپ کی merit list لگے گی سبھی باتیں میں نے آپ کے ساتھ discuss کر لی کوئی question کوئی query کوئی doubt رہ گئے ہو تو آپ comment box میں پوچھ لیجی اگر آپ کو دوستو ویڈیو اچھے لگے تو like subscribe جرور کر دیں آپ کس category سے ہے اور آپ کتنے marks آ رہے ہیں comment box میں آپ بتانا کیونکہ یہاں پر سٹھیک جانکاری ملتی ہے تو فٹا فٹ سے like سٹھیک کر دیں اگر آپ کو ویڈیو اچھے ملتی اگر نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے جائن جائے بھارت